اسلام علیکم ویورز محمد ارسلان اختر ٹیم اسٹیٹ ایڈ وائزیری کی طرف سے ایک دفعہ پھر نیو اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ سب خیر خرید سے ہوں گے ویورز آج کے دن جو ہم لوگ ویڈیو برانے جا رہے ہیں بسیکلی وہ ریسنٹلی جو فورٹین جون کا ایک وہ نیوز آئی ہے ایکسپرس ٹریبیون کا اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا اس پر ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں جو ڈیویلپمنٹ کرنے جا رہی ہے پنجاب گورنٹ سپیسیفک راولپنڈی کے بارے میں اس میں تین چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس میں پرورٹی وائز اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دھدوچہ ڈیم ہے دھدوچہ ڈیم کا ڈیریکٹ لنک بنتا ہے ڈی ایچ ای ویلی سے اور پھر سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے رنگ روڈ کی علائنمنٹ جو ریسکیجول ہوئی ہے ریسکیجول ہوکے وہ کن ایریاس میں سے گزر رہی ہے کون سی سوسائٹیز بینفٹ لیں گی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور تھرڈ نمبر پہ کچھ جو ایمپرویمنٹس ہوئی ہیں ڈی ایچ ای ویلی میں ہم اس پہ بھی تھوڑی سی ڈیبیٹ کریں گے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ویورز چودہ جون کو ایک وہ میں نیوز پڑھ رہا تھا میگا پروجیکٹس ورٹ روپیز ٹونٹی فور بلین ان پائپ لائن فور راول پنڈی چوبیس ارب روپے کے منصوبے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو راول پنڈی کے لیے پائپ لائن میں ہیں پروویشنل گورنمنٹ ویل ریلیز فنڈ آف روپیز سکسٹین بلین فور سیورل میگا پروجیکٹس یعنی سولہ ارب روپے وہ انسٹینٹلی ریلیز کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے جو چیزیں اس پر آرٹیکل شو ہو رہی ہیں اس میں جو سیورل میگا پروجیکٹس ہیں اس میں رنگ روڈ ہے دتوچہ ڈیم ہے کوسار یونیورسٹی ہے مارڈن گریو یارڈ ہے کوسار یونیورسٹی is basically related to مری اور آٹھ ارب روپے سپیسیفکلی مری کے لیے رکھا گیا ہے اس پروجیکٹ میں خیر مری اس اپیسوڈ میں مارا point of discussion نہیں ہے اور again according to the details the ring road project will now be constructed from gt road to thalia motorway which was the alignment marked out when شہباز شریف was پنجاب's chief minister ring road کی alignment reschedule کر کے ان لوگوں نے وہی کر دی ہے جو شہباز شریف صاحب کے دورے حکومت میں تھی وہ alignment کیا تھی وہ alignment یہ تھی کہ آپ سب سے پہلا interchange آپ کا بنے گا رواد اور مندرہ کے درمیان رواد اور مندرہ کے بعد آپ کا interchange next جو ہے وہ چک بیلی پہ بنے گا چک بیلی کے بعد again third interchange is going to start at اڈیالا روڈ اڈیالا روڈ کے بعد پہلے interchange مورت کی طرف بنے جا رہا تھا بہت سی societies market میں آئیں بکی قیمتیں اسمان سے گئیں قیمتیں نیچے آئیں societies ابھی بھی ادھر ہی ہیں خیر وہ interchange مورت سے اٹھا کے لوگوں نے تھلیاں کے ساتھ connect کر دی ہے تو مورت سے اٹھا کے تھلیاں کے ساتھ connect کرنے کی وجہ سے اب basically رواد اور تھلیاں کے درمیان up till تھلیاں یہ phase almost that is called like phase one اس area میں کونسی societies آتی ہیں اس میں اگر ہم تھلیاں کی طرف سے start کرتے ہیں تو جہاں پہ تھلیاں پہ جا کے یہ connect کرے گی تو تھلیاں پہ جو society ہے اس society کا نام ہے cbr phase two cbr phase one which is already in very good condition بہت اچھے rates ہیں pwd barrier phase one to six کے ساتھ ہے pwd ہے اس کے ساتھ cbr phase two ہے develop society ہے maintained society ہے ان لوگوں نے اپنا phase two start کیا تھا cbr phase two پہ میں نے دو ویڈیوز بھی بنائی تھی الحمدللہ آپ لوگوں نے بہت like بھی کیا بہت ہی cheaper rate پہ plots وہاں پہ available ہیں پانچ مرلے کا possessionable plot جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں آپ کو اٹھارہ سے بیس لاکھ کی range میں مل سکتا ہے جب میں rates بتا رہا ہوتا ہوں specifically اس دن کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہوں rates fluctuate کرتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی ہماری team کو contact ایک مہینے بعد کرے گا تو obviously بات ہے بیس ہزار پچاس ہزار آپ کو rates زیادہ ملے یا کم ملے یا یہی ملے تو kindly یہ چیز آپ میں mind میں رکھا کریں تو ناظرین تھلیاں interchange connectivity کی وجہ سے ring road کی connectivity کے وجہ سے آنے والے near future میں cbr phase 2 میں جو ہے ایک hype create ہونے والی ہے rates اوپر جانے والے ہیں already پچھلے 6 مینوں میں ہم لوگوں نے اس کے جو developed sector ہیں اس میں بہت growth check کی ہے اس میں پانچ مرلہ کے بھی plots ہیں اس میں دس مرلہ کے بھی plots ہیں اس میں کلال کے plots بھی ہیں وہاں پہ چار مرلہ commercial بھی ہیں آٹھ مرلہ commercial بھی ہیں although وہاں پہ اس حساب سے ابھی population start نہیں ہوئی گھروں کی construction start نہیں ہوئی لیکن کچھ گھر مننا شروع ہو چکے ہیں دس مرلے کی بات کریں تو دس مرلے کا جو plot ہے ہاں on average اچھی location پہ جو location جس کو آپ اچھی کہتے ہیں like 35 سے 40 لاکھ کی range میں مل جاتا ہے کچھ category سے اوپر بھی ہیں لیکن میں نے ایک average آپ کو idea دیا ہے again اگر آپ کنال کی بات کریں تو کنال پھر comparatively مہنگ ہے commercials کی بات کریں commercials ابھی بہت reasonable وہاں پہ مل رہے ہیں کیونکہ ابھی گھر بننا شروع نہیں ہوئے اس طرح سے commercial activity شروع نہیں ہوئی cbr والوں نے اپنا head office بنانا وہاں پہ شروع کر دی ہے main ان کی مسجد بن رہی ہے میں کوشش کروں گا آنے والے دنوں میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاؤں آپ کو اس کا visit کر رہا ہوں sorry اب ہم جب تھلیا سے واپس کی طرف آتے ہیں تھلیا سے پہلا جو interchange جا رہا ہے that is basically adiala interchange adiala road interchange basically adiala road پہ جہاں پہ یہ interchange بننے جا رہا ہے specifically اس جگہ کا نام ہے خسالہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ یہ interchange relocate نہیں ہو رہا دوبارہ آپ کو خیر میں یہ reference ڈال دوں گا جو news کی cutting ہے you can verify کہ adiala road پہ خسالہ ڈیم والا جو interchange ہے وہ اپنی جگہ پہ یہ ہے تو خسالہ ڈیم پہ خسالہ گاؤں پہ خسالہ خرد پہ جو interchange بننے جا رہا ہے same اس interchange کے اوپر جو society ہے viewers اس society کا نام ہے roden enclave roden enclave آج سے کوئی ڈیٹھ سال پہلے start ہوئی تھی پانچ مرلہ کے پلوٹس ہیں سات مرلہ کے پلوٹس ہیں دس مرلہ کے ہیں کنال کے ہیں پھر وہاں پہ چار کنال اور آٹھ کنال کے فارم houses ہیں پھر وہاں پہ commercial plots ہیں چار مرلہ کے بھی ہیں آٹھ مرلہ کے بھی ہیں ایک کنال کے کمرشلز بھی ہیں بسیکلی اس جو consultant ہے اس society کا that is nest park ابھی پچھلے دنوں ان لوگوں نے اپنا ایک developer بھی final کر لی ہے اس کو as a test case مارک اپنے اس میں society میں کام دیا ہے mcc کے نام سے ہے خیر اسپیک میں الگ episode بناؤں گا roden enclave میں جن لوگوں نے buying کی ہوئی ہے ڈے ون سے لے کے ابھی تک جس جس بندے نے buying کی ہوئی ہے وہ سب profit میں ہیں اگر ہم فارم house کی بات کریں تو فارم house پہ ان لوگوں نے starting پہ جو rate بیچنا شروع کیا تھا 65 لاکھ روپے کا فارم house تھا تو اس وقت on average ایک فارم house پہ 15 لاکھ روپے سے لے کے 25 لاکھ روپے تک profit چل رہے ہیں down payment کے ساتھ آٹھ کنال پہ بھی یہی ہے جو پرانے کمرشلز بیچے ہوئے تھے کمرشلز پہ بھی جو ان کا profit ہے on average چار مرلہ کے کمرشل پہ ان کا 7 لاکھ روپے سے شروع ہوتا اور 12-13 لاکھ روپے تک جاتا ہے آنے والے دنوں میں specifically as per my assessment that is cbr phase 2 جو developed آپ کل ہی plot لے کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور second number پہ if you need the plot on the installments تو root and enclave is good to go registry اور انتقال والے plots ہیں جیسے آپ اپنی permits clear کریں گے آپ کو registry اور انتقال ملے گا third number پہ اب لوگ ہم آتے ہیں اس طرف جو میں نے شروعوں میں ذکر کیا تھا دھدوچہ ڈیم کا دھدوچہ ڈیم کی وجہ سے basically آپ کہہ لیں کہ وہ سارا third number پہ ہم لوگ آتے ہیں دھدوچہ ڈیم کی طرف دھدوچہ ڈیم کے ساتھ ڈی ایچے ویلی کا project ہے یہ basically ماغا project تھا ڈی ایچے کا جو گزشتہ 12 سال سے ایک سردھ کھانے کی نظر ہوا ہوا تھا 11-12 سال on average آپ کہہ سکتے ہیں finally government of Punjab is going to announce the budget of rupees 5 billion in this fiscal year تو 5 Arab rupes specifically اس دھدوچہ ڈیم کے لیے رکھے گئے ہیں جیسے ہی یہ 5 Arab rupes کا fund release ہوگا تو automatically full pace سے کام تو خیر already اس کا average pace پہ چل رہے ہیں جیسے ہی یہ fund ان کے پاس آئے گا تو ایک پورے boost سے مطلب پوری pace سے کام شروع ہو جائے گا اور جیسے جیسے ہی ڈیم ready ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے اس کے جو surroundings میں ڈی اچھے والی کے sectors ہیں basically وہ بھی establish ہوتے چلے جائیں گے میں خود جو basically as per my assessment آنے والے دو سے تین سال میں ڈی اچھے والی کا اگر آپ 8 مرلے کے plot کی بات کریں جب وہاں پہ گھر بننا شروع ہو جائیں گے لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے تو 8 مرلے کا جو plot ہے average leave وہ آپ کو cost کر رہا ہوگا like on lower side 6 to 7 million اور اگر 5 مرلے کے plot کی بات کریں again جب گھر بننا شروع ہو جائیں گے جب لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں گے possessions physically مل جائیں گی حقیقت میں مل جائیں گی تو on average آپ کو جو 5 مرلے کا plot مل رہا ہوگا اس کی قیمتوں کی 40 سے 45 لاکھ رپیہ again commercials میں بھی ایسی jump آئے گا again جو ڈی اچھے ویلی میں جن لوگوں نے ابھی تک اپنے huge amount اگر آج سے آپ سال پہلے کی بات کریں اور آج کی بات کریں تو 3 سے 4 فورڈز کا فرق ہے لیکن اگر میری گزارش ہے جن لوگوں نے hold کی ہوئے ہیں اور اگر آپ کو اس پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو kindly آپ اس کو دو سے تین سال اور hold کریں کسی کے باتوں میں نہ آئے ضرور یاد زندگی ہوتی ہیں رائٹ لیف سے manage کریں manage ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے plot کو ڈی اچھ ویلی کے plot کو sell کرنا آپ کی priority نہیں ہونا چاہیے sum up کرتے اپنی ویڈیو کو آپ کو سب سے پہلے میں cbr phase two بتا دیا it's a good investment cbr phase two کے باد آپ کو میرے روڑ ان клیف بتا دیا روڑ ان клیف is a good investment third number پہ میں آپ ڈی اچھ ویلی بتا دیا further آپ ان تینوں میں سے کسی کے بارے میں بھی آپ further information لینا چاہتے ہیں guideline لینا چاہتے ہیں تم پر discuss کنا چاہتے ہیں you